بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ای انگلیش پارٹ ٹو ایڈیم سیریز میں آج ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر فائیب لیکچر نمبر فائیب میں ہم دیکھیں گے فیفٹی ون سے سکسٹی کے درمیان جو ہمارے امپورٹنٹ ایڈیمز ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویداؤٹ اینی ڈلے لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے کے جو پچاس ایڈیمز ہیں وہ نہیں کیے تو آپ سے ریکیسٹ رہے کے پہلے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جس کا لیکھ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان کو دیکھیں اور ان کو بھی اچھ طرح سے رائٹ ڈاؤن کریں تاکہ آپ کوئی ایڈیم مس نہ کرتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ہیں ففٹی ون سے ففٹی فائیب اور بس پانچ ایڈیمز ہیں جو کہ لسٹ ڈی میں سے لیے گئے ہیں لسٹ ڈی ای ایف دیکھیں گے آج ہم ڈائی ان ہارنیس عزت یا شہرت کی موت مرنا انہوں نے عزت کی شادت حاصل کی تھی دو دار ساتھ میں ان کو شہید کیا گیا تھا ایک جلسے کے اختتام پر ڈی 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 کہتے ہیں فائیب جولائی ایز آر ڈی 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 ان امریکن ہسٹری امریکہ کی تاریخ میں جو ہے وہ پانچ جولائی ایک ڈی 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 کی حصیت رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ڈی ڈی کا ورٹ کان سے لیا گیا ہے کسی تحریک کو شروع کرنے کا دن ٹھیک ہے یعنی کہ ایسا دن جس میں آپ کوئی بڑی تحریک شروع کرتے ہیں کسی انقلاب کی صورت میں جیسے کہ امریکہ میں انقلاب آیا تھا فرانس میں آیا تھا روس میں آیا تھا تو جا پھر ورڈ وارڈ ٹو میں جبان نے جو ہے وہ امریکہ کی بندرگاہ کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اس کو بھی ہم ڈی ڈی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایوری انچ نیکس ٹی ڈی 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 مکمل طور پر مستر سمی اس ایوری انچ آج جنٹل میں مستر سمی جو ہے وہ مکمل طور پر ایک شریف لسان ہے جنٹل میں نے اینڈ ان سموک بے کار جانا یعنی کس چیز کا رائے گا جانا اس کی جو پولیسی تھی کہ غربت کا ختم کر دے گا اس کی کس کی نواز شریف کی ہے مراد خان کی بھائی آپ کو پتا ہے اب جتر سال سے یہ ڈرامے لگائے ہمیں سارے یہ کی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جترے بھی پولیسیز ہیں پاورٹی کو ختم کرنے کی وہ صرف ڈرامہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا پولیسی اچھی بڑھے تو پاورٹی ختم ہونا خیر فرنچ لیو بغیر اجازت کے چھٹی تک لرک ٹک فرنچ لیو فرام ہیز آفیس کلرک نے جو ہے وہ اپنے آفیس سے بغیر اطلاع کی جو ہے وہ چھٹی کی ہے پانچ ایڈیم سے نیکسٹ فائیب اور پاس فیفٹی سکس سے سکسٹی ہیں جس میں فول فلیٹ بے اثر جانا یعنی کہ کسی پر کوئی اثر نہ ہونا میری ایڈوائز فیل فلیٹ آن ہیز یئرز ٹھیک ہے تو میری ایڈوائز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا فور گوڈ ہمیشہ کے لیے اس کی مسٹرس جائے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کسی کی مسٹرس چھوڑ کے جائے بھئی فلیش اینڈ بلڈ انسانی نیچر ٹھیک ہے یعنی کہ انسانی فطرت ہے کچھ چیزیں انسانی فطرت بھی ہوتی ہیں جس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا حالات بدل جاتے ہیں خیالات بدل جاتے ہیں لیکن انسانی فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی جیسے کہ ایوری فلیش اینڈ بلڈ کینوٹ ٹولریٹ ٹوولٹی آپ کو بتا ہے کہ انسانی نیچر کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کریں تو کہیں بھی ظلم ہوگا تو اس کے خلاف آواز ضرور ٹھائی جاتی ہے اس طرح گناہ کرنا بھی انسانی نیچر کے اندر ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر کے اندر رکھا ہے گناہ سواب دو رستے اللہ تعالیٰ رکھی ہوئے ہیں آپ اس کو مجھے چوز کر لیں بہت کم ہونا ریئر ہونا کالوجیز ان آور سٹی آر فیو این فار بیٹوین ہمارے شہر میں جو کالوجیز ہیں وہ بہت کم ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں ہرینکی سنٹینس میں کم ہیں فنگر اندہ پائی ملوث ہونا کسی چیز میں تری پیپل ہیف فنگر اندہ پائی ان ہیز مرڈر اس کے مرڈر میں تین لوگ ملوث تھے یہ آپ کے ایڈیمز کی لسٹ تھی جس میں یہ آپ کو ایڈیمز میں نے سپرل پر دے دی ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں سے بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے مستفید ہو سکے ہیں تم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم دیکھیں گے اپنی لسٹ جی ایچ اور آئی اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ